مکمل بائیکارٹ اسرائیل کو سپورٹ کرنے پر KFC کے سو سے زائد ریسٹورانٹس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے آپ کا خیال ہوگا کہ یہ خبر پاکستان سے سامنے آئی ہے لیکن یہ خبر ملیشیا سے سامنے آئی ہے جہاں اسرائیل کو اور اسرائیلی فورسز کو سپورٹ کرنے کے جرم میں ملیشیا کے اندر KFC کی بڑی چین کے جانب سے 108 ریسٹورانٹس کو بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ معاشی طور پر ان ریسٹورانٹس کی برانچز کو چلانا اب ممکن نہیں رہا کیونکہ یہ تمام 108 ریسٹورانٹ ملیشیا کی مسلم اکثریتی ریاست کے اندر ہیں جہاں مسلم عبادی نے مکمل طور پر ان ریسٹورانٹس کا بائیکارٹ کر رکھا ہے اور وجہ یہ ہے کہ KFC وہ برانڈ ہے جو اسرائیلی فورسز کو سپورٹ کر رہا ہے پاکستان سمیت دنیا بھر کی مسلم کمیونٹی نے ان انٹرنیشنل فوڈ چینز کا بائیکارٹ تو کیا اور 7 اکتوبر کے بعد سے مسلسل یہ بائیکارٹ جاری رہا لیکن اب لگتا یہ ہے کہ بہت سی مسلم ریاستوں کے اندر سمیت پاکستان کے شاید اس بائیکارٹ میں نرمی آ چکی ہے لیکن ملیشیا اب بھی ڈٹ کر کھڑا تھا KFC کی اوفیشل ویب سائٹ کی جانب سے بتایا گیا کہ ملیشیا کے اندر مجموعی طور پر KFC کی فوڈ چین کے 600 ریسٹورانٹ موجود ہیں جن میں سے 108 کو عارضی طور پر بند کیا جارہا ہے کیونکہ معاشی طور پر انہیں چلانا اب ممکن نہیں رہا ملیشین حکومت نے بھی واضح کیا ہے کہ مسلم اکسلیتی ریاست میں موجود ان 108 ریسٹورانٹس کو بند کر دیا گیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں بھی یہ بائیکارٹ کیا جائے گا اور یہاں کوئی ریسٹورانٹ بند ہوا تو یہاں ایک طرف سے دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ان ریسٹورانٹس میں کام کرنے والے بچے لڑکے لڑکیاں بھی تو مسلمان ہیں اور ان میں سے اکثر اپنے گھروں کے واحد کفیل ہیں اگر یہ ریسٹورانٹ چین بند کر دی جائیں گی تو پھر وہ اپنے گھر میں اپنے لوگوں کے لیے اپنے بھائی بہن اور اہل خانہ کے لیے پیسے کس طرح کمائیں گے دوسری جانب ایک اور بڑی خبر یہ بھی سامنے آئی تھی کہ مکڈانلڈز نے اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے الزام میں جو معاشی ڈینٹ برداشت کیا ہے اس کے بعد مکڈانلڈز کی جانب سے تمام فوڈ چینز خریدنے کا فیصلہ کیا گیا تھا مختلف ممالک کے اندر یہ اپنی فوڈ چین کی صرف رائلیٹی لیتے ہیں یعنی اس نام پر صرف پیسے لیتے ہیں جبکہ وہ فوڈ چین کسی اور کو بیچی جاتی ہے اب مکڈانلڈ نے یہ تمام فوڈ چینز واپس خریدنے اور ریسٹورانٹ کو خریدنے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ اتنا بڑا معاشی نقصان تھا کہ ان کے انویسٹرز بھی اس میں سے پیسے نکال رہے تھے جس کے بعد یہ کی ایف سی کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آئی کہ 108 ریسٹورانٹ کو صرف ملیشیا کے اندر بند کر دیا کیا ہے